بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فایی الصدقات افضل قال الماء فحفر بئرن وقال هاديه لئم سعد حضرت سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ قال کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ کے انتقال ہو گیا ہے فَأَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ اب ان کے لئے کون سا صدقہ افضل ہے کہ میں ان کے لئے صدقہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء پانی پانی مطلب یہ ہے کہ کون وغیرہ خدوا دو تو حضرت سعد بن عبادر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فحفر بئرن کون خدوا کر ان کے نام پر واقف کر دیا وقال اور کہا هاديه لئم سعد یہ ام سعد کے لئے سعد کی والدہ کے لئے تو دیکھیں میرے محترم بزرگور دوستو تو جو بھی قریبی رشتے دار اس دنیا فانی سے چلے گئے تو صدقات کی مختلف صورتیں ہیں نفلی صدقہ ہے آپ کر سکتے ہیں نوافل پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی کے راستہ میں کوئی چیز دے کر وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں اپنے والدین کو اپنی والدہ محترمہ کو اور اسی طریقے سے کون خدوانہ اور سند کے بنوا کر اور اسی طریقے سے قرآن کریم خرید کر اس کی مختلف صورتیں ہیں صدقات کی اور اس کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے جب چاہیں جس وقت چاہیں جس گھڑی چاہیں آپ اللہ تعالی کے راستہ میں کوئی چیز خرچ کر کے کسی غریب کو مسکین کو دے کر اپنے والدین کو صدقہ اور نفلی صدقہ پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق اطاف فرمائے